مردان میں پیپلز پارٹی کے جرالوں نے پنڈال سجال لیا جلسہ گاہ میں آسیفلی زرداری موجود ہے یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جلسہ گاہ کے مناظر ہیں جہاں پر آسیفلی زرداری اس وقت سٹیج پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہادر پختون دوستوں میری بہنوں السلام علیکم جی بھٹو پہلے تو میں خواجہ ہوتی صاحب کی دعوت پہ انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہیں پارٹی میں ہمارا دوبارہ ساتھ دینے کا اور ساتھ ساتھ چلنے کا آخری دم تک ہمارے ساتھ رہنے کا وائدہ کیا ہے یہ ان کی مہربانی اور یہ ان کا پیار ہمارے ساتھ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے میں ہمائیون خان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اپنی پارٹی کے ورکروں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہیں سب نے مل کے یہ ہمارا کامیاب جلسہ کیا میرے دوستو پختونوں کو خود بہت کچھ یاد ہے پختونوں کو پتا ہے کہ پختونوں کو شناخ کس نے دی میرے سے پہلے کبھی کسی نے پختونوں کو شناخ دینے کی ہمت ہی نہیں کی نہ مجھ سے نہ دوسروں سے نہ آپ سے نہ کسی نے آج تک پختونوں کو شناخ دینے کی سوچ بھی کی میرے دوستو ہر کام میں نے آپ کے لیے کیا ہمارے پشلے پانچ سال میں ہر سوچ میری آپ کی تھی آپ کے لیے ہم نے این ایف سی اوارڈ کیا آپ کے لیے ہم نے سی پیک کیا یہ سی پیک جو ہے آپ سے چوری ہوا ہے اس چوری کو ہم انشاءاللہ واپس لیں گے ان سے واپس لیں گے پختونوں کو واپس لیں گے آپ کے میں سن رہا ہوں ہر جگہ سے مجھے ہر جگہ سے کراچی سے اسلام آباد سے پنجاب سے پختون خواہ سے کے پیکے سے بلوچستان سے مجھے یہ صدا ہا رہی ہے کہ آپ کے شناختی کارٹ بلوک کیے جا رہے ہیں میں اس پہ سخت مضامت کرتا ہوں اور حکومت وقت کو اس بات کا میں ڈھہراتا ہوں مجرم وہ مجرم ہے آپ کے میرے اور پختون قوم کے مجرم ہیں کہ آپ کے وہ شناختی کارٹ جو ہیں انہیں بلوک کیے ہوئے ہیں بی بی صاحبہ کا شہید محترمہ عبید عزید بھوٹو کا یہ خواب تھا کہ وہ فاٹا کو فاٹا کو وہ مرج کریں کے پی کے میں فاٹا کو مرج کریں انشاءاللہ ہم ان سے یہ حق لے کر رہیں گے اور فاٹا کو کے پی کے اندر میں لائیں گے اور سب بھائی ساتھ مل کر رہیں گے میں سمجھتا ہوں جب بھی حکومتیں جب بھی حکومت بنائی جاتی ہے اور خاص کر کے اگر ہم حکومت میں خود انچارج نہ ہوں اگر چیف منسٹر میرا نہ ہو تو ظاہرین بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اس دفعہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر لیں گے تو حکومت لیں گے ورنہ نہیں کریں گے اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو پھر وہ غریب کی حکومت ہوگی وہ عوام کی حکومت ہوگی وہ ہاریوں کی حکومت ہوگی وہ لیبر کی حکومت ہوگی وہ آپ کے ورکروں کی حکومت ہوگی اور اس حکومت میں صرف نوکری نوکری اور نوکری ہوگی آپ کے لئے ہم نے مردان میں یونیورسٹی بنائی چاہے کوئی بھی اس کو کوش کر دے وہ پیسے ہم نے گورنمنٹ سے فیڈل گورنمنٹ سے دیئے اب آ جائیں کہ آج کل کی سیاست کیا ہو رہی ہے ایک کپتان نکلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پختون ہے اس لیے کہ صرف وہ اپنے خان اپنے نام کے بیچے خان لکھتا ہے نہ پشت جانتا ہے نہ اس کا یہاں کوئی اڈریس ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خان ہوں اس لیے میں پتھان ہوں پتھان بننے کے لئے پہلے تو پختون زبان چاہیے پھر اس کا شجرہ چاہیے اس کا شجرہ مجھے بتاؤ آپ کو کسی کا پتہ ہے کہ اس کا شجرہ کسی پختونوں کے ساتھ ملتا ہے ہاں ٹائیگر نیازی کے ساتھ اس کا ضرور شجرہ ملتا ہے تو یہ جو لوگوں کو بے وقوع بناتا ہے اور یہ میری عمر سے بھی چار سال بڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں سٹوڈنٹس کا میں لیڈر ہوں غریب بچوں کا یہ بچوں کا کیسے لیڈر ہو سکتا ہے جوانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے ہاں بلاور لیڈر ہو سکتا ہے بچوں کا بلاور لیڈر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میری عمر کا ہے مجھ سے بھی بڑا ہے اور دوستو پھر کیا کہیے میاں شباز اور میاں نواز شریف کے بارے میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مگ گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز مشکل تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے جس کتاب کا ایک فاضل جج نے ذکر کیا ہے وہ کتاب اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ اوہ فاضل جج کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور یہ چیف جسٹس جو کہ چیف جسٹس بنیں گے سینئر موس ان کی ججمنٹ ہے اور پانچوں ججوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے کسی نے نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے اور یہ بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہا ہے یہ کیسا یہ کیسا فیصلہ ہے اور کیسی قبولیت ہے کہ آپ بھی مٹھائی کھاؤ اور کپتان بھی مٹھائی کھائے تو دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو اور یہ ایک وقت کی بات ہے بہت جلد اس کو جانا پڑے گا اور انشاءاللہ ملک میں دوبارہ الیکشن ہوں گے اور یہ تو میں نے ابھی ابتدائش کیا ہے کے پی کے میں آکے ابھی دیکھئے کہ میری انتہا پہ کیا کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ کے پی کے کے ہر علاقے میں جانا ہے میں نے فاتح میں جانا ہے میں نے سب گھر گھروں میں جانا ہے ہر جگہ اپنے ورکروں سے ملنا ہے سب کو بتانا ہے کہ ان لوٹیروں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے کہاں میں نے پاکستان چھوڑا تھا کہاں پایا تھا اور اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے ان کو سوائے اپنی تجوریاں بڑھنے کے اور کچھ نہیں آتا جب جاتا ہے سن تو کہتا ہے کہ میں جیب بھر کے آیا ہوں پہلی بات تو مجھے بتائے کیا آپ نے جیب سے پیسے دے رہا ہے جو یہ جیب بھر کے آیا ہے اگر سرکاری پیسے دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ ایک بلین دوں گا ایک ملتان کی سب روڈ ہے جو ان نے لاہور میں بنائی ہے وہ تین دفعہ ٹوٹ چکی ہے اور ایک ایک دفعہ سترہ سترہ بلین روپیز میں بنی ہے اور تین دفعہ ٹوٹ چکی ہے ہر دفعہ نیا ٹھکا ہے ہر دفعہ نئی کمیشن ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں پختون بڑی غور قوم ہے بڑی بہادر قوم ہے یہاں ہم نے بی بی صاحبہ نے شہید مہتر نانا بی بی نظری بوٹو نے کہا تھا کہ میں اتاروں گی سواوت سے پرچم میں لگاؤں گی پاکستان کا پرچم وہاں اب افسوس کہ وہ شہید ہو گئیں ہم میں نہیں رہیں ہزاروں ہمارے ورکر شہید ہو گئے ہزاروں ہمارے فوجی بھائی شہید ہو گئے ہزاروں پولیس کے فوجی دوست ہمارے شہید ہو گئے اور مگر ہم نے سواوت میں پاکستان کا پرچم دوبارہ چڑھایا دوبارہ ہم نے ان کو کھڑا کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان ہے یہ یہ کوئی افغانستان کا حصہ نہیں ہے یہ پاکستان ہے اور یہاں پاکستان کا ہی جھنڈا چلے گا پاکستان کا قانون چلے گا اور آپ پاکستان میں ہو ہم نے چھے ایجنسیز میں آپریشن بھی کیے اور جتنے بھی اس زمانے میں لوگ آئے جتنے بھی اس زمانے میں لوگ آئے ان کو ہم نے سنبھالا ان کا ہم نے خیال کیا ان کو ہم نے ہسپتالوں میں خیال کیا اور سب سے بڑی بات ہم نے بی بی کار دیا غریبوں کے لئے بی بی کار دیا اور میرے اپنی بہنوں کے لئے بیٹیوں کے لئے کار دیا جس سے غریبوں کو ہر غریب عورت کو وہ کار ملا اور حلمد اللہ اس سے اس کو روزہ ماش ملا ان نے آتے ہی وہ کار بھی بن کر دیا ہے نہ ان کے پاس کوئی شرم ہے نہ ان کو کوئی درد ہے عوام کا ان کو سمجھ مجھے نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں کہ یہ لوگوں سے چھیننا جانتے ہیں لوگوں کو دینا نہیں جانتے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے کبھی چھیننا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی حکومت بنے گی اور آپ کی حکومت میں ہم دوبارہ سب کو دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے کہ غریبوں کو دینا غریبوں کو نوکنیاں دینا ان کا خیال کرنا اور اس دفعہ بی بی کارڈ جو ہے وہ ڈبل بنے گا اس دفعہ بی بی کارڈ آپ کا ڈبل بنے گا ہم نے پہلے بھی سب آتے ہی ہم نے سب کی تنخائیں بڑھائیں تھی فوجیوں سے لے کے ججوں سے لے کے عام غریب تک پی آئی اے میں ہر جگہ ہم نے نوکنیوں سب کی تنخائیں بڑھائیں تھی ٹیچروں کی تنخائیں بڑھائیں تھی اب بھی میں وائدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ آکے اس دفعہ ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تنخائیں اس طرح چلتی رہیں کہ جیسے انفلیشن ہو اتنی تنخواہ آپ کی بڑھ جائے آٹومیٹیکلی بڑھ جائے کسی کو کہنا نہ پڑے کسی کو بولنا پڑے سو میرے دوستو یہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہیں گی ابھی تو میرا یہ آپ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے میں دوبارہ آؤں گا آپ کے ساتھ ملتا رہوں گا آپ لوگ آئے یہاں پخیر راگ لے آپ نے بڑی مہربانی کی بڑا احسان کیا میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو اللہ حافظ جیے بھٹو جیے بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پختولوں کو پتا ہے کہ ان کو شناخت کس نے دی آپ کے شناختی کارڈ بلوک کیے جا رہے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ وہ فاتا کو کی پی کے میں زم کریں اور ہم یہ خواب پورا کریں گے ہماری حکومت میں آپ کے لیے صرف نوکری ہوگی جبکہ کپتان کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ امران خان کا شجرہ ٹائگر نیازی سے ملتا ہے یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وزیر آزم یا محمد نواز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مگ گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز کا نعرہ بھی لگوایا انہوں نے کہا ججو نے بھی کہا کہ میاست صاحب کو کہ گو نواز گو ملک میں دوبارہ جلد الیکشن ہوں گے